مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 13 جمعہ دل اول 14 ستر تالیس حجری با مطابق 17 دسمبر 2021 باعنوان روز برحق خطیب فضیلت الشیخ صلاح البدیر حفظوں اللہ ترجمہ با آواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو قیامت کے دن کے لئے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کے ہر مقفی ماما ال کو جانتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سرداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو آپ کی سنت کا پیروی کرے گا اس نے اپنی کامیابی کا سامان پا لیا اللہ تعالیٰ اور آپ کی آلو صاحب پر آلو صاحب پر صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرمائے حمد و سنہ کے بعد مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اہلِ تقویہ سعادت مند ہوں گے اللہ سے ڈرو اس اور جانب تم نے اسی کے طرف لوٹنے والے ہو اے مسلمانوں بلا شبہ دنیا جدائی کا پیغام ہے بے شک آئی کیاری اور کل مقابلے کا دن ہے اور ان قریب لوگ اس ڈیوٹی والے فانی گھر کو چھوڑ کر بدلے والے مستقل گھر کی طرف منتقل ہو جائیں گے چنانچہ تم اچھے عامال کے ساتھ منتقل ہونا کیونکہ جہنم کی طرف دور فراری اور جنت کی طرف مقابلہ بازی ہے لوٹنے واپسی اور حساب کے دن کو یاد رکھو احوالِ قیامت اس کی ہولناکیوں زلزلوں اور ہنگامہ آرائیوں کو زیندشین رکھو اور دیکھ رہا دنیا کہیں تمہیں قیامت کے دن سے غافل اوروزِ محشر سے بیگانہ نہ کر دے اور یہ بھی یاد رکھو کہ قیامت کا زلزلہ اہلِ زمین کو بری طرح جنجوڑ کر ان پر زلزلہ تاریخ کر دے گا طول و عرض میں زمین کے ہلنے اور کاپنے سے اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا لوگوں کے ہوش وڑ جائیں گے حامل گر جائیں گے دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی لوگ بخلا ہٹ کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگنے اور جانے لگیں گے مگر انہیں عمرِ الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور قیامت کی شدتِ حولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے اندازہ کرو جب اللہ تعالی زمین خالی کرنے اور اس کے خاتبے کا اعلان کر دے گا اور اس ریفیل کو بے ہوش و گھبرائی بے ہوشی و گھبرائیٹ پیدا کرنے اور مارنے والے سور میں فونکنے کا حکم دے گا چنانچہ وہ بھونچال پیدا کر دینے والا اور ہلا دینے والا اتنا لمبا اور خوف لاکھ فونک مارے گا کہ جس کے عظیم خوف سے دل پاش پاش اور نفس ڈر جائیں گے اور لوگ حسبی آدھ کا اپنی مارکیٹو اور روزیوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے لڑ جگڑ رہے ہوں گے نہ کوئی وسیعت کر سکیں گے اور نہ ہی گھر واپس آ سکیں گے بلکہ آواز کی شدت اور چیک کی حولہ کی سے بے ہوش ہو کر مر جائیں گے اور سور اور سور فونک دیا جائے گا پس آسمان آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا دو آدمیوں نے کپنا پھیلا رکھا ہوگا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ اسے نہ بیش سکیں گے نہ لپیٹ سکیں گے اور آدمی اپنی اونٹھنی کا دودھ نکال کر ابھی پی نہیں پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور وہ اپنے ہوش کو تیار کر کے ابھی اس پر پاوی نہیں بھر پائے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی اور تمہارا کوئی ایک لکمہ اپنے موں کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہیں پائے گا کہ یکا یک قیامت برپا ہو جائے گی اور جس جگہ کوئی ہوگا ادھر ہی بے ہوش ہو کر اسی وقت مر جائے گا اور انسان کے ہر چیز گل جائے گی سوائے ریڑ کی ہے اس آخری ہڈی کے جس سے روز قیامت تمام لوگ پیدا کیا جائیں گے بڑی بڑی نشانیاں حقوق حضور پذیر ہوں گی پریشان کن ہر لاکیاں اور خوفناک معاملات ہوں روح نما ہوں گے آسمان ٹوٹ ٹوٹ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس کے کنارے ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں گے رنگ بدل جائیں گے اس کا نقشہ مٹ جائے گا اس کے ستارے جھڑ جائیں گے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی سورج لپیٹ لیا جائے گا اس کی روشنی ہو جائے گی پہاڑوں کو مہین پیس کر اڑا دیا جائے گا ان کی قوت و سلابت ملیا بیٹ ہو جائے گی سمندر گرم ہو کر ابلنا اور کھولنا شروع کر دیں گے ان میں آگ لگ جائے گی اور ان کا پانی خوشک ہو جائے گا اللہ تعالی تمام آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا اور کہے گا اور کہے گا میں ہوں میں ہوں بادشاہ کہاں ہے جببار کہاں ہے متکبر پھر زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا میں ہوں بادشاہ کہاں ہیں جببار کہاں ہیں متکبر پھر اللہ تعالی باقی تمام زندوں کو زندوں کی روحوں کو قبض کر لے گا یہاں تک کہ سب سے آخر میں جو مرے گا وہ ملک الموت ہوگا اور وہ پھر وہی حیقیمہ کے لائی باقی رہ جائے گا جو پہلے تھا اور وہی ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا ہے اور پھر تین بار فرمائے گا آج کس کی بادشاہ ہی ہے پھر اپنے بارے میں بزاتے خود ہی فرمائے گا فقط اللہ واحد کا حار کی دو نفخوں کے درمیان اتنا ہی وقت ہوگا جتنا اللہ تعالی چاہے گا اور پھر جب وہ مدت بوری ہو جائے گی جو اللہ نے مقرر کی ہوگی تو وہ شبنکی بان آسمان سے بارش برسائے گا تو اس کے ساتھ قبروں سے مخلوقات کے اجسام اسی طرح پیدا ہو جائیں گے جس طرح پانی کے ذریعے مٹی سے دانہ اکتا ہے اور فیصلہ کرنے کے لئے بکری ہوئی گلی سڑی ہوئی ہڈھیوں پراغندہ گوشت اور متفرک چپڑیوں کو جمع کیا جائے گا پھر جو ہی جسم مکمل تیار ہو جائیں گے تو اللہ تعالی سور فونکنے والے کو قبر دے گا تو وہ قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کے لئے سور فونکے گا تو تمام مردے پرانی بسیدہ اور گلی سڑی ہڈھیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کڑے ہو جائیں گے اور جب وہ روزے قیامت ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں گے تو ان کی آنکھیں چند یا کر جھگ جائیں گی اور مخلوقات ہولناکیوں کی شدت سے زلیل و خوار اور شستر ہو جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور اس دن جس کی جس کی سب سے پہلے قبر کشائے ہوگی وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سب لوگ حشر کے لئے منادی کرنے اور بلانے والے کی پیر بھی کریں گے اس زمین و آسمان کو دوسری زمین و آسمان کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا اور مخلوقات کو میدے کی روٹی کے مانس فیض سرقی بائد زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جس پر کسی کا کوئی نشان باقی نہیں ہوگا تمام خلایق جب بار کے لیے متی ہو جائیں گی اور وہ اپنے خالق کے سابر دلیل ہو جائیں گے اور ان کی آواز پست اور ان کے چہرے چھک جائیں گے قدم رکھنے اور بولے کی بلکل اہست آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا اللہ تعالی آدم کی اگلی پچھلی اولاد کو قیامت کے بیدانوں میں جمع کرے گا اور وہ اپنے رب کے سابرے اس طرح نمائے ہوں گے تو ان میں سے کوئی بھی اس پر مخفی نہیں ہوگا وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیا جائیں گے اور وہ وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیا جائیں گے جو انتہائی ہولناک شدید گھبراہت اور بڑی مسئیبت و پریشانی کا دن ہوگا وہ اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پا اور بغیر خطنے کے کھڑے ہوں گے اس دن ان میں سے ہر شخص کو ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو سے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی اس انتہائی نازک مشکل کٹھن تنگ اور دشوار گھڑی کے وجہ سے جو مجرم مجرموں پر گزرے گی اور ان پر عمر الہی کیسا رو پڑ جائے گا جس سے حواس اور قوت بے بس ہو جائیں گی انبیاء صدیقین اور صالحین کو لباس پہنا دیا جائے گا روز قیامت ساری مخلوق سے پہلے ابراہیم علیہ ابراہیم خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا یہ وہ انتہائی سقیل شدید اور مشکل دن ہے جس میں نیکوں بد آسمانوں زمین والے اور سب فرشتے بھی حادر ہوں گے اور اس دن سب کے سب رسول بھی جمع ہوں گے اور اس میں جنوں انسانوں پرندوں جنگلی جانوروں چھوپائیں اور دیگر تمام مخلوقات کو اکٹا کیا جائے گا جس دن کے سگین حالات اور ہولناکیوں سے بچے بوڑے ہو جائیں گے وہ ہے جزا و سزا کا دن سورج بندوں کے اتنا قریب ہو جائے گا گویا کہ وہ ایک یا دو میل کے فاصلے پر ہو چنانچہ سورج ان کو جلچا کر رکھ دے گا اور ان کو حسب اعمال پسینہ آئے گا چنانچہ بعض کی ہیڑیوں تک بعض کے گھٹنے تک بعض کی کمروں تک پسینہ ہوگا جب کے بعد تو اپنے ہی پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے اور کچھ لوگ مخلوق کے ساتھ سورج گرمی کی شدت اور موقف کی حدث سے بلکل پر امن عرش رحمان کے سائے تلے ہوں گے اور ان میں سے ایک آید الحکمران دوسرا اپنے رب کی عبادت میں پل کر جوان ہو لے بالا تیسرا جس کا جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے جڑا رہے چوتھے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے وہ دو آدمی جو جو اسی کی وجہ سے کٹے ہو اور اسی کی وجہ سے علاق ہو اور پانچوہ وہ آدمی جسے حسب و نصف والی حسین و جمیل لڑکی برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں چھٹا وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلا کہ دائنے کیا غرض کیا ساتوہ وہ آدمی جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آسو بہ گئے جس دن بہت جس دن بہت لمبا کھڑا ہونا پڑے گا سخت بیڑ تکلیف گرمی اور پیاس بہت زیادہ ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ میدانے قیامت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حوزِ ورود کو پیش کرے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوز ایک مہینے کی مصافت کے برابر ہوگا اس کے چاروں کونے برابر ہوں گے اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید اور خوشبو اور کسطوری کی خصبو سے زیادہ افضل ہوگا اس پر رکھے گے آپ خوروں کی زیادہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی جو اس سے ایک بار پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی وہ حوز جس سے پینے کے لیے روزِ قیامت میری امت آجر ہوگی اس کے گلاس آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے اور ان میں سے ایک پنجے کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا جس پر میں کہوں گا یہ تو میری امت میں ستا فرمایا جائے گا آپ نہیں جانتے اس نے آپ کے بعد کون کونسی بدحادید کی بخار مسلم ہر نبی کا حوز پیش کیا جائے گا اور اس سے اس کی امت کے نیک لوگوں کو پانی پلایا جائے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمد کے روز ہر نبی کے لیے ایک حوز ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کسی حوز پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میرے حوز پر سب سے زیادہ آئیں گے ترمزی شریف پھر مصیبت اور تکلیف انتہائی سنگین ہو جائے گی لوگوں کو بہت ہی زیادہ دیر کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ بھی ان کی طرف نہیں دیکھے گا جس سے لوگوں کا غم اور تکلیف اس قدر بڑھ جائے گا جو ان کی طاقت و برداشت سے بالاتار ہوگا تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کتنی مصیبت میں ہو تو تم کی سیاست سے شخص کو کیوں تلاش نہیں کرتے جو تمہارے رب کے پاس تمہارے شفارش کر رہے تو پھر بعض لوگ بات سے کہیں گے آدم کے پاس چل لیں تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر ابراہیم اور پھر مصیبت سرات و سلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ہم اس کے اہل نہیں ہیں فیبی صلی اللہ کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے میں تو اس کا اہل نہیں ہوں البتہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلے جاؤ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تاکہ وہ سفارش کریں کم اس کا ساری مخلوق کا حساب تو شروع ہو جائے تو آپ ہی بنین انسان کے مطلق سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑے سفارشی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میں ہی اس صفات کا مستحق ہوں چنانچہ میں اپنے رحم کے سامنے پیش ہونے کی جات چاہوں گا جو مجھے مل جائے گی اور میری طرف کچھ تحریفی کلمات رحم کیا جائیں گے جو میں ان تحریفی کلمات سے اللہ کی حمد بیان کروں گا اس کے سامنے سجدہ میں گھر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد اپنے سر اٹھاؤ جو دعا مانگو گے قبول ہوگی جو جو مانگو گے واتا ہوگا جو سفارش کرو گے وہ قبول ہوگی سو میں سجا کروں گا اے میرے رب میری امت کو بخش دے میری امت کو معاف کر دے سو کہا جائے گا محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جنت کے دانے دروازے داخل کر دے جن پر کوئی حساب نہیں اور آپ کی امت جن نکتے دوسرے دروازوں سے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی شریک ہوگی اور یہی سب سے پہلی اور سب سے بڑی شفاعت اور مقام محمود ہے پھر رب تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے گا ویسا فیصلہ کرنے کے لئے تشریف لائے گا اور تمام فرشتے بھی جب بعد اللہ جلالہ کے حضور سب بستہ حاضر ہوں گے اور جب مخلوقات کا فیصلہ کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا تب زمین اپنے رب کے نور سے چمک دمک پڑے گی پھر عمال پیش کیا جائیں گے اور وہ کتاب لاکر رکھ دی جائے گی جس میں چھوٹا بڑا عدنہ حالہ معمولی اور حقیق ہر قسم کے سارے عمال ہوں گے اور پھر چھوٹا یا بڑا گناہ یا چھوٹے سے چھوٹا عمل سب کچھ شمار ہوگا کوئی چیز بست نہیں ہوگی چھوٹی مخفی اور پوشیدار چیز ظاہر ہو جائے گی اور روزہ حساب کے خوف سے ہر ملت امت اپنے گھٹروں کے بال گری ہوئی دکھائی دے گی اور روزہ قیمت اللہ بندے کو قریب کرے گا اور اس کی تمام گناہوں کا اس سے اطراف کروائے گا یہاں تک جب وہ سمجھے گا کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے کہے گا دنیا میں میں نے تمہارے ان گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج میں تیرے لئے ان کو معاف کر رہا ہوں پھر اس کی نیکیوں والی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دے جائے گی جیسے وہ سادت مند اور انتہائی خوش ہو جائے گا اور جو بھی اسے ملے گا اسے کہے گا لو میرا نام آمال پڑو مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے پس وہ بلند و بالا جنت میں ایک من پسند زندگی میں ہوگا اللہ اکبر اس کامیابی اور نعمتوں کے کیا کہنے ہیں منمرضی کی زندگی آلی شان جنت اس کے بلند و بالا محلات حسیر و جبل ہورے پرسکون گھر اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں بھی ان نعمت و بری تمام جنتوں کے حصول کا حصول میں کامیاب فروائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے بخشنے مانگتا ہوں بلا شبہ وہی بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے قیامت کا دن فیصلے کا بنایا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ علیہ شویق کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ اور رسول ہیں جو کائنات میں سے ہر سے کامل نبی ہیں حمد صلی اللہ کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈر اس کی اطاعت کرو اس کی بگرانی کو ذہن شیر کو اس کی نافرمانے سے بچو اللہ سے ڈر و نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اے مسلمانوں قیامت کے دن ایسے ترادو رکھے جائیں گے جن کے ساتھ رائے کے برابر بھی نیکی بدی کے وزن تو لے جائیں گے تو بندے کا پردہ باری ہوگا یا حل کا فیصلہ تو اپنے تمام بندوں کے عمال کا حقیقی بازشاہی کرے گا چنانچہ جبات جلہ جلالہ فرمائے گا جو جس کی اطباع کرتا رہا تھا وہ اس کے پیچھے لائن بنائے لے سو سورج کے پجاری سورج کے پیچھے چاند کے پجاری چاند کے پیچھے اور تاغوتوں یعنی شیطانوں کے پجاری تاغوتوں کے پیچھے لائن لگا لیں گے پھر وہ کہیں گے ہمارے رب ہمیں پیاس لگی ہے لہذا ہمیں کچھ پانی پلا دے سوان کی طرف سہرہ کیا جائے گا تم یہاں سے پیلو پھر انہیں جہنم کی طرف ہنکا جائے گا گویا کہ وہ سراب ہے جس کا باز جسہ باز کو کھا رہا ہوگا پھر وہ انتہائی ہولناک دیکھ پی ہو یہاں بھی جہنم میں گر جائیں گے لا تک کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک عباد کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ جائے گا تو ان کے پاس اللہ رب العالمین آئے گا اور پندلی کو نگا کیا جائے گا اور جو بھی اپنے مرضے سے اللہ کو سجدہ کیا کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دے گا اور جو بچنے اور ریاکاری کے لئے سجدہ کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو استخدار کی طرح بنا دے گا جب وہ سجدہ کر رہا چاہے گا تو گدی کے بال گر جائے گا پھر جہنم پر پھر رکھا جائے گا پھر پھر کی جائے گا لوگوں پر دائی سخت اور بہت زیادہ اندھیرہ اچھا جائے گا اتنا شدید اندھیرہ کے جس میں کسی کو اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دے گا دیکھا جبکہ امانداروں کو عزت و عزت و بدلے کے طور پر بہت عظیم نور عطا کر دیا جائے گا جو ان کے لئے ان کے عامال کے بقادر راستے کو روشن کر دے گا اور منافق مرد اور منافق عورتے امانداروں سے انتباس کریں گے ہمارا بھی انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ لور روشنے اور لائٹ حاصل کر لیں تو انہیں ڈانڈ ڈپٹ بزاک اور حسرت اور نظامت کے لئے کہا جائے گا تو پیچھے جاؤ اپنا نور تلاش کرو چنانچہ وہ پیچھے جائیں گے مگر کچھ نہیں ملے گا پھر وہاں انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہیں ہمیں ہمیں بھی اسی طرح دھوکہ دیا گیا ہے جس طرح وہ دنیا میں اللہ اس کے رسول اور مومنوں کو دھوکہ دیتے تھے اور انہیں پورا یقین ہو جائے گا کہ ان کے دھوکے کا وبال ذلت اور اسوائے روزہ صاحب کے خسارے کی صورت میں ان کی طرف لوٹ چکا ہے پھر دونوں فریقوں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کی اندرونی جہنب رحمت یعنی مومنوں کی طرف جنت ہوگی اور اس کی ظاہری یعنی بیرونی جہنب منافق کی طرف جہنم ہوگی اسی کی طرف انہیں ہنکا جائے گا اور اسی میں وہ گریں گے اور سراز سے سر مومن ہی گزر سکیں گے کیونکہ یہ راستہ اتنا چلکنے اور فسنے والا ہوگا جس پر صادان کے کانٹوں جیسے آنکڑے اور کنڈے ہوں گے اور جو اتنے بڑے بڑے ہوں گے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور لوگ گھسلنے اور ٹھاکر کھانے سے گر رہے ہوں گے اور جہنم پر بابو اور فرشتے بھی انہیں آگڑوں سے گزیڑ گزیڑ کر جہنم میں گرا رہے ہوں گے پھر کچھ صحیح سالم اور کچھ جہنم جہنم کی آگ سے زخمی ہو کر رجات پا جائیں گے وہ بندر کتنا بیانک اور کتنا خوفناک ہوگا اور وہ چڑھائی کتنے مشکل اور کراسہ کتنے تنگ ہوگی اور جب جو رسولوں میں سب سے پہلے پار لگے گا وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آپ کے امت اور اس دن نبیوں کے سوا کوئی بھی بولے گی جسارت نہیں کرے گا اور اس دن نبیوں کی پکار ہوگی اے اللہ بچانا بچانا اور جب محمد پلسرہ سے گزر کر اور جہنم سے بچ کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے تب جنت اور دوزہ کے درمیان کترا کے مقام پر روگ لیے جائیں گے اور پھر ان کے درمیان دنیاوی مظالم کا کساس ہوگا یہاں تک کہ ان کی پوری طرح کار چھاٹ اور صفائی ہو جائے پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی جہزت دی جائے گی اور جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا وہ بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے پھر جنتیوں کے لیے انتہائی عدو احترام سے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور وہاں جنت کے خازند معذر فرشتے خوشکبری تعریف اور سلام کے ساتھ ان کا اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے انتہائی خوشی سے داخل ہو جاؤ وہ کلام کتنا ہی شاندار اور وہ سلام کتنا ہی لذیذ ہوگا اور وہ کتنا ہی اچھا ٹھکانا اور کتنا ہی زبردست مقام ہوگا تم حادی ہو تمام کائنات کے شافی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مد پر ایک بار درود دے جا اللہ تعالی اس کے عوض اس پر دس رحمتِ نادل فرمائے گا اے اللہ اپنے پیارے حبیب اور دیگر آپ کی آل وآلہ وسلم پر رحمتِ برکتِ نادل فرما اے اللہ ہمارے حاکم اور اس کے ولی آہاد کو اپنی پسند دیدہ اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور انہیں تقوی اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام کی سر بلندی اور امت کی خیر رحمت کا بلائی ہو اے اللہ رحمت کی بار سنازل فرما یا اللہ ہم پر رحمت کی بار سنازل فرما یا اللہ ہمیں رحمت کی بار ستاف فرما ہمیں مایوس نہ کر یا اللہ ہماری دعا کو سن لو قبول فرما یا کریم یا عزیز یا رحیم